ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک بار تین آدمی حل چلا رہے تھے پاس ہی ایک جنگل تھا وہاں ڈاکو نے کچھ لوگوں کو لوٹ لیا تھا راجہ کے آدمی ڈاکووں کو ڈھونتے ڈھونتے کھیت پہ آنے کے لئے اور بولے یہی ڈاکو ہیں کسان بن کر چھپنا چاہتے ہیں تینوں کو پکڑ کر خید کر دیا گیا کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں ایک عورت زور زور سے فریاد کرنے لگی مجھے تن ڈھاپنے کو کچھ دو مجھے تن ڈھاپنے کو کچھ دو راجہ کو خبر کی گئی راجہ نے حکم دیا اس عورت کو کپڑے دیے جائیں عورت نے کہا مجھے کپڑے نہیں چاہییں تب راجہ نے عورت کو بھلا کر پوچھا کیا معاملہ ہے تمہیں کپڑے کیوں نہیں چاہییں اس بات پہ عورت نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک بار تین آدمی حل چلا رہے تھے پاس ہی ایک جنگل تھا وہاں ڈاکو نے کچھ لوگوں کو لوٹ لیا تھا راجہ کے آدمی ڈاکووں کو ڈھونٹے ڈھونٹے کھیت پہ آنکلے اور بولے یہی ڈاکو ہیں کسان بن کر چھپنا چاہتے ہیں تینوں کو پکڑ کر خید کر دیا گیا کچھ دنوں کے بعد اس شہر میں ایک عورت زور زور سے فریاد کرنے لگی مجھے تن ڈھانپنے کو کچھ دو مجھے تن ڈھانپنے کو کچھ دو راجہ کو خبر کی گئی راجہ نے حکم دیا اس عورت کو کپڑے دیے جائیں عورت نے کہا مجھے کپڑے نہیں چاہیے تب راجہ نے عورت کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہے تمہیں کپڑے کیوں نہیں چاہیے عورت نے کہا خاوند ہی عورت کا اصل لباس ہے جس عورت کا خاون نہیں چاہے وہ کتنا ہی خیمتی لباس پہن لے ننگی ہی رہے گی راجہ کے بغیر راج سونا ہے اور پانی کے بنا ندی بیکار راجہ عورت کی اس بات سے خوش ہوا اس نے پوچھا کیا ان تینوں خیدیوں میں تمہارا خاوند بھی ہے عورت بولی جی ہاں ان میں ایک میرا خاوند ہے دوسرا بھائی اور تیسرا بیٹا راجہ نے کہا میں ان تینوں میں سے صرف ایک کو چھوٹ سکتا ہوں بولو تم سب سے زیادہ کسے چاہتی ہو عورت نے جواب دیا عورت نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو راجہ نے حکم دیا اس عورت کو کپڑے دیے جائیں لیکن عورت نے کہا مجھے کپڑے نہیں چاہیے تب راجہ نے عورت کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہے تمہیں کپڑے کیوں نہیں چاہیے عورت نے کہا خاوند ہی عورت کا اصل لباس ہے جس عورت کا خاوند نہیں چاہے وہ کتنا ہی خیمتی لباس پہن لے ننگ کی ہی رہے گی راجہ کے بغیر راج سونا ہے اور پانی کی بنا ندی بیکار راجہ عورت کی اس بات سے خوش ہوا اس نے پوچھا کیا ان تین خیدیوں میں تمہارا خاوند بھی ہے عورت بولی جی ہاں ان میں ایک میرا خاوند ہے دوسرا بھائی اور تیسرا بیٹا راجہ نے کہا میں ان تینوں میں سے صرف ایک کو چھوڑ سکتا ہوں بولو تم سب سے زیادہ کسے چاہتی ہو عورت نے جواب دیا مہاراج اگر میں زندہ رہی تو خاوند دوسرا بھی مل سکتا ہے اور بیٹا بھی چونکہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں دوسرا بھائی اب نہیں مل سکتا اگر آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی راجہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس نے تینوں کو چھوڑ دیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک بار ایک بھاشا پندت کشتی میں سوار ہوا اس کو اپنے گیان پہ اپنے علم پہ بڑا ناس تھا اس نے کشتی والے سے پوچھا کیا تم نے کبھی کچھ ویاکرن پڑھا ہے کشتی والے نے جواب دیا نہیں بھاشا پندت بولا افسوس تم نے اپنی آدھی عمر زائع کر دی کشتی والے کو بھرا لگا مگر وہ خاموشی سے کشتی چلاتا رہا اتفاقن کشتی بھور میں پھانس گئی اب کشتی والے نے بھاشا پندت سے پوچھا کیا آپ نے تیرنا سیخا ہے تو بھاشا پندت نے جواب دیا نہیں بھائی مجھے تیرنا نہیں آتا کشتی والے نے کہا تو افسوس آپ نے اپنی پوری زندگی زائع کر دی کیونکہ کشتی بھور میں ڈوبنے والی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیل سشیل دوستو سچی محبت کسے کہتے ہیں سچی محبت کیا ہوتی ہے جنگل ہی جنگل تھے اور پھر پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ساتھویں جنگل کے پیچھے اور ساتھویں پہاڑی کے پرے ایک مچھیرہ رہتا تھا جوان اور خوبصورت وہیں ایک گڑریہ رہتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا یہ بچی بھیڑیں چرائے کرتی تھی غریب اور بھولی بھالی جیسی اس کی بھیڑیں دونوں کے ایک دوسرے سے محبت ہو گئی لڑکی کی نظر میں مچھیرہ کسی شہزادے سے کم نہ تھا اور مچھیرے کے نزدیک کوئی شہزادی اس غریب لڑکی کی برابری نہ کرتی تھی مگر تھے دونوں بہت غریب مچھیرہ یہی سوچا کرتا کہ اس غریبی میں شادی کیا ہوگی ہو بھی گئی تو گزارہ کیسے ہوگا اس سوچ میں ایک مرتبہ رات بھر آنکھ نہ چھپ کی کروٹیں بدل بدل کر اور آنسو بہا بہا کر ساری رات کھانی اس رب کا دھیان باندھا جو بپتہ میں یاد آتا ہے اور دکھی کی ضرور سنتا ہے دوستو کیا رب نے مچھیرے کی بات سنی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو نوجوان اور خوبصورت مچھیرہ سوچا کرتا تھا کہ اس غریبی میں شادی کیا ہوگی ہو بھی گئی تو گزارہ کیسے ہوگا اسی سوچ میں ایک مرتبہ رات بھر آنکھ نہ جھپ کی کروٹیں بدل بدل کر اور آنسو بہا بہا کر ساری رات کھانی اس رب کا دھیان باندھا جو بپتہ میں یاد آتا ہے اور دکھی کی ضرور سنتا ہے سبح مچھلیاں پکڑ نے دریاء پہ پہنچا دریاء میں جال پھینکا تو دل ہی دل میں دعا مانگی اے میرے مولا آج تو جال بھر کی مچھلیاں دلوا دے اور ہاں سنہری مچھلیاں ہوں سنہری آنکھیں ہیرے کی ہوں اور ان کی ننہی ہڈیاں موتیوں کی ہوں یہ سوچا اور جال پھینکا اور وہیں زمین پہ لیٹ گیا کوئی تین گھنٹے یوں ہی پڑا انتظار کتا رہا آنسو تھے کی تھمتے نہ تھے ساری زمین اس کے گرم گرم آنسووں سے گیلی ہو گئی تھی آخر کار اٹھا اور بھاری جال کو زور لگا کر کھینچا تو جال بھرا ہوا تھا مگل مگل پتھروں سے مچھے رینے پھر دعا مانگی اس نے کیا دعا مانگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو مچھے رینے پھر دعا مانگی میرے پیارے خدا اس دفعہ تو جال بھر دے سنہری مچھلیوں کا جن کی آنکھیں ہیرے کی ہوں اور جن کی ننہی ننہی ہڈیاں موڈی کی تو ہوں یہ کہ کر پھر دوسری مرتبہ جال دریا میں پھینکا اور زمین پہ لیٹ گیا کوئی نو گھنٹے وہیں پڑا رہا ساری زمین اس کے آنسوں سے تر ہو گئی پھر اٹھا آپ کے جال اتنا بھاری تھا کی کھینچتے نہ کھینچتا تھا مگر اس میں نکلا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو آپ کے جال اتنا بھاری تھا کی کھینچتے نہ کھینچتا تھا مگر اس میں نکلا کیا سڑی گلی لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا سڑی گلی لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اندھیرہ ہونے لگا چڑیاں اپنا شام کا گیت گا کر خاموش ہو چکی تھیں سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا سورج بھی زمین سے رخصت ہو چکا تھا مچھرے کی آنکھوں میں مچھرے کی آنکھوں میں نیند تھی مگر دریہ کے کنارے مچھرے کی آنکھوں میں نیند تھی مگر دریہ کی کنارے مچھرہ اپنی جگہ کھڑا تھا پانی میں اپنا جال پھیلائے تیسری دفعہ جو جال کھینچا تو معلوم ہوا کہ جال ایسا ہلکا ہو گیا ہے جیسے مکڑی کا جالا اوپر چاند چمک رہا تھا اس کی روشنی میں مچھے نے دیکھا اس کی روشنی میں اس کی روشنی میں مچھے نے دیکھا کہ سارا جال چاندی کا ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو دریائی گھاس ہے وہ ساری سونے کی ہے اس سنہری گھاس پہ مچھے نے کچھ دیکھا کیا دیکھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو اس سنہری گھاس پہ ایک ننہ سا فرشتہ لیٹا تھا اس کے پر موٹی کی طرح چمک رہے تھے فرشتے نے مچھے سے کہا میں اس دریا کی تہہ میں لاکھوں سال سے پڑا تھا لاکھوں سال سے جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کی سزا میں اللہ میانے مجھے یہاں بھیجا ہو مجھے تو دیس نکالا ملا تھا آدم اور ہوا کی چوک پہ کیونکہ انہوں نے باغے ادن میں مجھے تو ہمدم بنایا نہیں سامپ کو بنا لیا پھر اس پیڑ کا پھل کھا کر جس سے انہیں منع کیا گیا تھا میرے نام کو بھی بٹا لگایا اسی وجہ سے وہ بھی نکالے گئے اور میں بھی نکالا گیا کیونکہ میں ان کی سچی محبت کا فرشتہ تھا یہی بات تو ہے کہ اب آدمی سامپ کیسی محبت کرتے ہیں وہ محبت جو سب کو بگاڑ دیتی ہے وہ جو پہلی محبت تھی سچی پاک محبت اسے سب نے چھوڑ دیا ہے بس حرس ہے اور حوص پیارے مچہرے اب پھر کہیں مجھے اس گدلے پانی میں نہ ڈال دینا مجھے اپنے ساتھ لے چل اپنی پیاری گدرنی کے پاس لے چل میں تجھے وہ خوشی بخشوں گا جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی دوستو کیا مچہرہ فرشتے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے گدرنی کے پاس یہ میں آپ کو پتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فرشتے نے مچہرے سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے گدرنی کے پاس مچہرہ بولا ایک شیش محل بنا دوگے میری پیاری گدرنی کے لیے کیا مجھے بہت سا سونا چاندی دے دوگے تاکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھ سکوں اور ایسا کر دوں کہ وہ پھر کسی چیز کو نہ ترسے اور بھوک پیاس کی تکلیف نہ اٹھائے فرشتہ بولا محبت اور خوشی کے لیے محلوں کی ضرورت نہیں محبت نہ بھوک کو جانتی ہے نہ دھن دولت کو پہچانتی ہے بھوک بھی خدا کی طرف سے سزا ہے اور سونے چاندی کا لالچ بھی اور یہ سزا اس نے آدمیوں کو اس لیے دی ہے کہ پہلے محبت کرنے والوں نے محبت کے نام کو بٹا لگا دیا تھا فرشتے نے یہ بات کچھ ایسے بھولے انداز سے کہی کہ مچہرے کی سمجھ میں آگئی اس نے اس فرشتے کو ایسی سچائی اور ایسے جوش کے ساتھ سینے سے لگایا کہ وہ ہمیشہ کو اس کی دل میں اتر گیا نہ چاندی کے جال کا خیال کیا اور نہ سونے کی گھاس کا سب دریا میں ڈال دیا اور اپنی گدرنی کا دھیان ساتھ لیے گھر کو لوٹا دوستو کیا یہی سچی محبت ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو بھگوان وشنو اپنے بھکت سے کہتے ہیں اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی مانگے بند کرو اب میں تمہاری صرف تین مانگے پوری کروں گا اس لیے سوچ سمجھ کر مانگو جو مانگنا ہے کیونکہ تمہیں تین وردان دینے کے بعد میں تمہیں اور کوئی وردان نہیں دوں گا سو اچھی طرح سوچ لو اور پھر تین وردان مانگو بھکت بے حد خوش ہو گیا اور بنا کسی ہچ کی چاہت کے پوراں بولا ہے بھگوان مجھے پہلا وردان یہ دیجئے میں چاہتا ہوں کہ میری پتنی مر جائے تاکہ میں اس سے بہتر لڑکی سے شادی کر سکوں اس کی مانگ فوراں پوری کر دی گئی لیکن جب اس کے رشتے دار اور دوست اس کی پتنی کے انتن سنسکار پر جمع ہوئے اور اس کی پتنی کے انیک گنوں کی تعریف کرنے لگے تو بھکت مہودے یعنی پتی دیو کو ساکشات کار ہوا کہ اس نے وردان مانگنے میں بڑی جلد بازی کی ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا پھر اس نے بھگوان وشنو سے کہا کہ وہ اس کی پتنی واپس زندہ کر دیں بھگوان نے اسے یہ وردان بھی دے دیا اس کی پتنی زندہ ہوگی دوستو اب رہ گیا صرف ایک اور وردان اب بھکت کیا مانگے اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اب وہ کیا مانگے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اب رہ گیا صرف ایک وردان اب بھکت کیا مانگے اس بار کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب رہ گیا صرف ایک وردان آخری ایک موقع ایک وردان صرف ایک بھکت نے کئی لوگوں سے سلحہ لی کئی دوستوں سے باتیں کی کسی نے کہا امر جیون مانگو تو کئیوں نے کہا امر جیون جیئیں گے کیسے اگر وہ صحت مند نہ ہو اگر اچھی صحت مند زندگی ہو بھی تو بنا پیسے کے کیسے جی ہوگے اور فرض کرو پیسے بھی ہوں لیکن پھر بنا دوستوں کے جیون کس کام کا اس الجھن میں کئی سال بیٹ گئے وقت بیٹتا گیا دن ڈھلتے گئے سال ڈھلتے گئے لیکن بھکت امر جیون صحت مند زندگی دھن دولت ستہ یا پیار آخر بھکت نے بھگوان وشنو سے ہی پوچھا بھگوان آپ ہی بتائیے کہ میں کیا وردان مانگو بھگوان وشنو مسکرائے جب اپنے بھکت کی دویدھا دیکھی اُلجھن دیکھا اور کہا ایک ہی وردان مانگو ایک سنتوش بھرے جیون کا ایک سکون بھری زندگی کا تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبھراتری شبہ خیر